اسلام علیکم سوڈنٹس کیسے آپ سب لوگ آئی ہو کہ آپ سب لوگ ٹیک ہوں گے پریویس ہم لوگوں نے پڑھاتا سیمپلنگ ڈسٹیبیشن کے بارے میں اور ہم لوگوں نے دو نمیریکل کیئے تھے آج پھر ہم نمیریکل ہی کریں گے کوسٹن نمبر ٹونٹی نائن ہے آپ کے پاس گیوہ نام کے پاس ہے نیز اکوڈ ٹونٹی فائی و اینڈ سگما ایکس بار فٹ میں ایکس بار ہے ایکوڈ ہے فائف کی سگما سکیئر فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ہم لوگوں نے ٹھیک ہے جی تو فرس پہ ہم لوگ اس کو کریں گے سال جو گیون چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے تو آپ وہ یہاں پہ جو ہے نا وہ رائٹ کیا کریں کہ اینڈ اس اکوڈ ٹو کیا دیا ہوا ہے آپ کو ٹونٹی فائی و اینڈ سگما ایکس بار آپ کو دیا ہوا ہے فائف کے اور آپ نے سگما سکیئر فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم لوگوں نے ایک فارمولا پڑھا رہا ہے اس کے لئے سگما سکیئر ایکس بار اس سگما سکیئر اوور اینڈ ٹھیک ہے تو اب ہمیں یہ کہہ کرنا ہے اس کے اندر ہم لوگ values پوٹ کر دیں گے ٹھیک ہے جی اچھا اب ایک چیز ہے کہ اس فارمولے میں ہمارے پاس یہ سگما سکیئر ایکس بار ہے جبکہ آپ کو دیا ہوا ہے سگما ایکس بار ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو سگما ایکس بار دیا ہوا ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے کیا کریں گے 5 کا سکیئر لے لیں گے تو یہ آپ کے پاس آجے گا 25 اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ values اس والے فارمولے میں values پوٹ کر دیں گے سگما سکیئر ایکس بار کے جگہ پہ 25 آجے گا سگما سکیئر بیسی آجے گا یہ ہم نے فائنڈ اوٹ کرنا ہے اور n کی جگہ پہ بھی آپ 25 ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ 25 اس سائٹ پہ جب جائے گا تو یہ اس کے ساتھ مرٹیپلائی ہو جائے گا تو یہ آجے گا 25 5 is equal to سگما سکیئر ٹھیک ہے اس کو ہم مرٹیپلائی کر دیں گے آپ اس میں تو یہاں پہ آجے گا 625 and سگما سکیئر یہ ہمارا answer ٹھیک ہے جی اچھا next ہمارے پاس question ہے question number 30 اس کے ہمیں کیا دیا ہوئے ہیں given that n is equal to 300 small n اس نے دیا ہوئے ہیں ہمیں 100 and سگما سکیئر ہمارے پاس ہے 200 and if the sampling is done without replacement then find standard error factor x bar ٹھیک ہے جی اس نے ہمیں کیا بتا دیئے question میں اس نے پہلی ہمیں یہ mention کر دیا ہے کہ یہ sampling جو ہے نا وہ without replacement ہے ٹھیک ہے without replacement ہے تو ہم لوگ نے کیا ہے without without کے لیدہ لیدہ ہم لوگ نے formula جو ہے وہ پڑھے تھے previous ہمارے lecture میں ٹھیک ہے تو اب سب سے بہلے تو آپ کو دیا کیا ہوئے اس نے اس نے آپ کو کیا دیا ہوئے n capital n دیا ہوئے 300 small n اس نے آپ کو دیا ہوئے 100 اور sigma scale اس نے آپ کو دیا ہوئے 200 ٹھیک ہے جی اچھا اب ہم لوگ کو نے کیا کرنا ہے اس نے ہمیں بتا دیا کہ جو sampling ہے نا وہ without replacement سے ہوئی ہوئی ہے تو ہم لوگ نے کیا کریں گے without replacement فالا اس تندر formula use کریں standard error کو find out کرنے کے لئے ٹھیک ہے جی foot میں x par لکھتے لگے اس equal to x par سے b note کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہے sigma square divided by n multiply by capital n minus small n divided by capital n minus 1 ٹھیک ہے اب اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے values put کر دیں گے تو sigma square 200 small n ہمارے پاس 100 ٹھیک ہے multiply capital n پاس 300 minus small n 100 دیا ہو ہے again capital n کی value put کریں گے اور minus 1 یہ آجے گا square ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے 300 میں سے 100 minus کریں گے تو کیا آئے 200 300 میں سے minus 1 کریں گے تو یہ آجے 2 99 ٹھیک ہے multiply by 200 divided by 100 اب کیا کرنا ہے پھر آپ نے اس کو divide کر دی لیں 200 کو 2 99 پہ divide کریں گے اس کو اس پر divide کر کے تو ہم کیا کریں گے جو آنسر آئے گا اس کا ہم کیا کریں گے سکر روٹ لے لیں گے تو آپ کے پاس آنسر جو ہے وہ آجے گا 1 15 60 ٹھیک ہے جی میں ڈریکٹ کر لی ہے آپ نے کیا کرنا ہے 200 کو پہلے اس پر divide کریں گے پھر اس کو divide کریں گے دونوں کو multiply کر 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 کیا کریں گے ہم سکر روٹ لے لیں گے تو آپ کے پاس یہ answer آج اچھا جی نیکس ہمارے پاس ہے question for capital n is equal to 120 n is equal to 30 and sigma square sorry sigma is equal to 4 find standard error ٹھیک ہے تو again آپ کے پاس information without key دی ہوئی ہے آپ نے کیا کرنا n is equal to 30 ہے اور sigma square is equal to 4 ٹھیک ہے اب کیا کہ رہا ہے find میں اپنے again standard error find out کرنا ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے جو ہم اوپر والے question میں فارمرا لگا تھا وہ ہم ادھر بھی use کر لیں گے تو اپ standard error of x bar is equal root یہ کیونکہ اب اس کے والے فارمرا میں یہ sigma square ہے ٹھیک ہے تو یہ sigma square root سے cancel ہو جائے گا تو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ sigma is equal to square root n ٹھیک ہے multiply square root n minus n divided by n minus 1 ٹھیک ہے آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہے کیونکہ ہمیں giver information ہے وہ sigma دی ہو گئے ہم تو ہم اس سے value put کر دیں 4 divided by square root 30 small n value 30 capital n 120 minus small n again اور capital n sorry 120 minus 1 ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے آپ پہلے ہم square root 30 کا ٹھیک ہے اس کو جو ہے ہم divide کر دی نہیں یہ ہم آپ نے کیا کرنا ہے 120 میں سے 30 minus کریں اور 120 میں سے ہم لوگ کیا کریں گے 1 minus کر دیں گے ٹھیک ہے پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم لوگ کیا کریں گے ڈیوائیڈ کریں گے ہم ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی نیکس پیسن ہمارے پاس given جو ہے ہمارے پاس sigma square 1 ہے 150 sigma square 2 is equal 180 and n1 is equal to this and n2 a ہم لوگ نے find out کیا کرنا ہے sigma x bar 1 minus x bar 2 ٹھیک ہے جی تو ادھر کر لیتے ہمارے پاس given ہمارے پاس کیا ہے sigma square 1 دیا ہو ہے 150 sigma square 2 دیا ہو ہے 180 and 1 دیا ہو ہے 30 and n2 بھی ہمارے پاس کیا دیا ہو ہے 30 ہمارے پاس فارمولا ہے sigma x bar minus x bar minus x bar 2 ٹھیک ہے ہی تو یہ آجے گا square root sigma square 1 divided by n1 plus sigma square 2 divided by n2 اس کے اندر values put کر دیں آپ کے پاس 150 divided by 30 plus 180 divided by 30 ٹھیک ہے جی اچھا اب ہم کیا کریں 150 کو 30 پہ divide کر نا ہے ہم نے تو ہمارے پاس کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے وانیٹ کو 30 پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے جو اس کا آنسر آئے گا اس کا پھر ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے میں ایڈ کر کے اس کا سکیئر روٹ لے لیں تو یہ اس کا آنسر آئے میرے پاس 5 پلاس 180 کو ڈیوائیڈ کریں گے 30 پہ 6 ان دونوں کو آئیڈ کر دیں گے 11 اب 11 کا آپ نے چگن ہے سکیئر روٹ لے لیا تو میرے پاس آنسر آگیا 3 3.3 160 یہ ہم نے کیا فائنڈ روٹ کہا تھا x bar minus x bar 2 ٹھیک ہے جی آئی ہوب کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی نیکس رام لوگ کچھ ڈیفنیشن رہ گئی ہیں وہ کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ